آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا ایک ایسے سیمپل ڈرنک کے بارے میں جسے روزانہ پینے سے صرف دو ویکس میں آپ اپنا فیٹی لیور ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ٹھیک کر سکتے ہیں جی ہاں آپ اپنے فیٹی لیور کو صرف دو ہفتہ میں ٹھیک کر سکتے ہیں لیور کا ہماری باڈی میں بہت کروشل رول ہے یہ خون کو صاف کر کے ٹاکسن یعنی زہریلیں مادے فیلٹر کرتا ہے گلائیکوجین وائٹامنز اور منرلز کو سٹور کر کے باڈی میں انرجی سٹوریج کا کام کرتا ہے ڈیڈ بلڈ سیلز اور بیڈ کولیسٹرول کو باڈی سے باہر نکالتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے امپورٹنٹ کام ہیں جو جگر ہماری باڈی میں کرتا ہے فیٹی لیور ڈیزیز ایک ایسی بیماری ہے جس میں بہت زیادہ فیٹ آپ کے لیور پر جمنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ پوری باڈی پر پڑتا ہے اور اگر اس بیماری کو وقت پر ٹھیک نہ کیا جائے تو ہمارے جگر پر سوجن آ جاتی ہے سوزش آ جاتی ہے جس سے بہت ساری سیریس بیماریاں جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر ڈائیبیٹیز اور گردوں کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ فیٹی لیور صرف موٹے لوگوں میں ہوتا ہے اور سکینی اور پتلی لوگوں کو اس کی فکر کرنے کے کوئی ضرورت نہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ موٹے ہیں آپ کے پیٹ پر چربی کی موٹی لیئر ہے تو آپ کے لیور پر بھی ضرور چربی جمی ہوئی ہے کیونکہ فیٹی لیور کی سب سے بڑی اور اہم وجہ ہے آپ کی ڈائیٹ کوالٹی آپ کے کھانے کی کوالٹی اگر آپ کے ڈائیٹ کوالٹی اچھی نہیں ہے تو آپ فیٹی لیور کا شکار ہو سکتے ہیں آپ اپنی کیلوریز انٹیک کو کم کر کے ویٹ لوز کر سکتے ہیں سلم دکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی ڈائیٹ جنگ اور فرائیڈ فوڈ ہے تو فیٹی لیور کا رسک زیادہ رہے گا اس لیے اگر آپ موٹے ہیں یا پتلے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ دونوں میں فیٹی لیور کا رسک ایکول ہے اس لیے اگر آپ اپنے جگر کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی ایسا ایکشن لینا چاہیے جو ڈائیکٹلی آپ کے جگر کی فیٹ کو اٹیک کرے کرنے کا سب سے افیکٹیو طریقہ ہے کہ آپ اپنی ڈائیٹ میں سے کارب کم کریں اگر آپ ڈیلی 50 گرام کارب سے کم کھائیں تو لیور فیٹ بہت تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے جب آپ کارب کم کھاتے ہیں تو باڈی فیٹ برننگ موڈ میں چلی جاتی ہے اس کو ایسے سمجھیں کہ ہماری باڈی ایک مشین ہے اور اس کو کام کرنے کے لیے انرجی چاہیے نارملی یہ انرجی شوگر یعنی گلوکوز برننگ سے آتی ہے اور شوگر ہماری کارب انٹیک سے باڈی میں جاتی ہے جب آپ کارب کم کھاتے ہیں تو باڈی میں انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے کارب نہیں ہوتے تو باڈی انرجی بنانے کے لیے کوئی اور فیول سورس ڈھونڈتی ہے اور پھر فیٹ کو برن کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس سے انرجی پروڈیوس کرتی ہے جب باڈی انرجی حاصل کرنے کے لیے فیٹ کو بن کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے تو سب سے پہلی فیٹ جس پہ باڈی اٹیک کرتی ہے وہ آپ کی پیٹ کی چربی یا تھائز کی چربی نہیں ہے بلکہ آپ کی جگر کی چربی ہے جس پہ باڈی سب سے پہلے اٹیک کرتی ہے اس لیے سب سے پہلے آپ اپنی ڈائیٹ میں سے کاربز کو کم کریں تاکہ آپ کی باڈی فیٹ برننگ موڈ میں چلی جائے چاہے آپ جتنی مرضی کیلوریز لیں جتنا مرضی کھانا کھائیں لیکن کوشش کریں کہ اس میں کارب انٹیک فیفٹی گرام سے کم ہو جب آپ کی باڈی فیٹ برننگ موڈ میں چلی گئی تو آپ کو چاہیے ایک ایسی چیز جو لیور کی فیٹ برننگ سپیڈ کو تیز کر دے اور وہ ہیں بائیو فیلیوی نویڈز اور انٹائی اکسیڈنٹس بائیو فیلیوی نویڈز اور انٹائی اکسیڈنٹس کا سب سے ایزی اور اچھا سورس جو ہر گھر میں موجود ہے وہ ہے لیمن جوز ایک لیمو کو پانی میں نچوڑ کر پی لیں کیونکہ یہ بائیو فیلیوی نویڈز کا سب سے زبردست اور ایزی سورس ہے اب بائیو فیلیوی نویڈز کرتے کیا ہیں کہ یہ آپ کے جگر کی اوپر ایک پروٹیکٹیو لیئر بنا لیتے ہیں اور ٹاکسنز کو لیور میں سٹور نہیں ہونے دیتے ٹاکسنز کو لیور سے باہر رکھتے ہیں اس کے بعد یہ ان ٹاکسنز کو اٹیک کرتے ہیں جو لیور فیٹ میں موجود ہوتے ہیں اور اس طرح آپ کے لیور کو صاف اور ڈی ٹاکسی فائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے لیور کی چربی کو ختم کرنے کی سپیڈ کو بہت تیز کر دیتے ہیں آپ صبح مورننگ میں ناشتہ سے پہلے ایک لیمو کو ایک گلاس پانی میں نچوڑ کر پی لیں اور ایسا چودہ دن تک کرتے رہیں تو لیمو میں موجود یہ بائیو فیلیوی نویڈز آپ کے لیور فیٹ کو ختم کر دیں گے اور آپ کے جگر کو صاف کرتے رہیں گے آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی آپ نے اس میں کچھ نیا سیکھا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور مزید اس طرح کے انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہیلتھ میٹر چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تینکیو